ہماری صاحب تو شیف رکھتے ہیں شاید خاکان عبای صاحب سابق وزیر اعظم ہے پاکستہ مسلم لینک نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے عبای صاحب یہ فرمائی کہ سر یہ جو آج ہلڑ بازی ہوئی پارلیمانٹ میں آپ پہلے آپ نے بجٹ سیشن تھا آپ نے وہ نہیں چلنے دیا آج آپوزیشن ظاہر ہے آپ نے تقریر کرنی تھی تو آپ نے کیوں اتنا گرم دیا گورنمنٹ کو کہ اس نے آج آپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دی دیکھیں جب آپ جھوٹ بولیں گے پارلیمان کو اور اس کی نشاندہی جب لیڈرز اپوزیشن کرے گا پھر تکلیف تو ہوتی ہے تو آج تکلیف ہوئی اور یہ دنیا کی پارلیمان کا پہلا موقع ہے کہ حکومتی بینچز نے ہلڑ بازی کی آج اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپوزیشن گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ اپوزیشن اور صرف اپوزیشن بینچز کے نہیں ہم وزراء نے وزراء ہلڑ بازی کر رہے ہیں وجہ کیا ہو سکتی بسے یہ تو جواب ہے نا جب آپ نہیں ان کا سیشن چلنے دیں گے یا تقریر نہیں چلنے دیں گے اپوزیشن ہلڑ بازی ہمیشہ کرتی ہے یہ دنیا میں رواج ہے پارلیمان میں رواج ہے ہمیشہ ہوتا رہے ہیں ہمارے ملک میں یہ چوتر سال سے پارلیمان لولی لنگڑی جیسی بھی ہے چل رہی ہے مختلف قسم کی پارلیمانٹی سسٹم آئے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومتی بینچز سے ہلڑ بازی ہوئی اور وزران ہلڑ بازی کی اور ایک دوسرے سے سبقت لے کر کوشش کر رہے تھے اور مجھے پورا یقین ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ ایک دن دیکھیں گے سپیکر بھی نیچے تو ہلڑ بازی نے شامل ہو جائے گا یہ ہوگا یہ اس موقع میں ہوگا پارلیمانٹ کا احترام نہیں کریں گے تو پھر یہ ہی ہوگا آپ پوچھتی باقی ہے میں نے پوچھا پی ٹی آئی کے آدمی سے میں نے کہا کیا مسئلہ ہوگا آپ لوگوں کو وہ نے کہا جی وزران صاحب نے حکم دیا ہے یہ کہا جی میں کہا کیوں وہ حکم دیا ہے وہ نے کہا جی وہ جب تقریر ہو رہی تھی مزیر خزانہ کی تو کسی نے کہا ڈانکی راجہ کر آج نہیں چلے گا اس میں نراز ہو گئے تو پھر وہ نے کہا جی نہیں آپ نے بھی ہلڑ بازی کرنی ہے اور بقیدہ اور لوگوں کو ٹاسک کر کے بھیجا گیا وہ ذرا کو ٹاسک کر کے بھیجا گیا کہ آپ نے جا کے کام کرنا ہے اور اب یہ باز یہاں ختم نہیں ہوگی اب سپیکر نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اس نے کہا جی میں کچھ نہیں کر سکتا آپ سے کہا ہو نا جی جی انہوں نے آج ہمیں بلایا تھا ہم نے کہا جناب آپ سپیکر ہیں ہم نے ہاں چلانا ہے ہمیں کوئی اطراض آپ خود اٹھ کر گئے ہیں ہم نے تو نہیں کہا ہم تو تقریر کر رہے تھے آپ اٹھ کر کھڑے گئے تو میں نے کہا آپ کا کام ہے کہ آپ ہاؤس کو چلائیں آپ کو ان لوگوں نے متحب گیا ہے جو ہلڑ بازی کر رہے ہیں یہ آپ کی بات نہیں سنتے تو اب سپیکر اعتماد کھو چکا ہے کنٹرول نہیں کر سکتا حکومتی مینچنز پر ہمارے پر اعتماد سپیکر پر نہیں ہے تو میں سے سپیکر صاحب نے یہ کہا کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہوں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں اب ہاؤس یہی ہے بس جو کرنا ہے کریں انہوں نے آپ کو فری ہنڈ لے دیا اب یہ فری فر ہال ہے انہوں نے گورنمنٹ کو فری ہنڈ لے دیا کہ آپ جو مرضی ہے کریں پیسے سپیکر اور کیا کرتے ہیں مثلا گولی چلا دیتے ہیں سر کیا کر دیتے ہیں کوئی ڈنڈا لے گیا سپیکر تو منت ہی کر سکتے ہیں سپیکر منت اپوزیشن کی کرتے ہیں اپوزیشن ساتھ اعتماد کا رشتہ بحال کرتے ہیں حکومت کے اوپر اس کا دباؤ ہوتا ہے کسی وزیر کی مجال نہیں ہے کہ سپیکر کی بات نہ مانیں سپیکر کو کرنا کہے چاہیے سر آپ کا مطالبہ کیا سپیکر کو کنٹرول کرے کیسے کنٹرول کرے مصلا اگر گورنمنٹ کنٹرول اس کا اس کی کرسی کو اجازت دیتی ہے اس کے بات اختیارات ہیں کیا وہ اس کو فارغ کر سکتے ہیں ایوان کے بات کال سکتے ہیں سپیکر کو آنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہوگئے رضا ربانی صاحب رضا ربانی صاحب ہاؤس چلاتے رہے ہیں سیلٹ میں ان کے عمل کو دیکھنے کیسے چلاتے تھے یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی وزیر اس قسم کی حرکت کرے تو سپیکر صاحب کو چاہیے کہ ان کو ایوان سے نکال میں مجھے بتایا میں سپیکر صاحب کو کچھ نہیں کہتا وہ سپیکر ہیں ان کو اپنے عوضے کا پتا ہوں یہ کہ میرے پاس کیا اختیارات ہیں میرا کام کیا ہے سپیکر جب فریق بن جاتا ہے پارلیمان میں پھر اس قسمت وہی ہوتا ہے جو آج اس قسمت ہو رہا ہے جب سپیکر اتنا کمزور ہو کہ عوضہ عظم کو کھڑا کر یہ نہ کہہ سکے کہ جناب یہ پارلیمانی عداب کے خلاف ہے یہ بات میں نہیں کروں گا آپ کی وزیرات یہ کام کریں گے تو آپ سپیکر کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یا پرائیم ایسٹر کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یا آپ وزیرات کو ذمہ دار سمجھتے ہیں میں تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں جس نے اس چوری شدہ پارلیمان میں آگر بیٹھ گیا تو آپ چھوڑ دیں آج میں یقین کریں میں چلے گئے میں مجموعی تو میں اس کا چیئے درچسپ بات آتا ہے کیا آپ امیسے یہ کہتے ہیں چوری شدہ پارلیمان چلے بھی جاتے ہیں وہاں پر ہم آئے ہیں بلکل میں اس کو غلطی سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے کہا تھا مجھ جائیں اس نظام کو یہی ختم کریں اپوزیشن میں آگئے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان خرابیوں کو غلطی جو بھی آپ سمجھیں کچھ خرابیت روکی ہے نا کچھ سے روکا ہے کیا روکا ہے سر وہ سلاوان ہی نہیں چل رہا ہے جہاں پہ روکا کیا یہی بڑی بات ہے اس بدتمیزی کے ماحول کو جتنا آپ روک سکیں اس ملک کو جتنا بچا سکیں یہی کامیابی ہوتی ہے اب جب حکومت ہی لڑوازی پہتر آئے کہہ وزیعظم بھی آکے چونکہ وزیعظم یہاں گالیاں دے کر گیا ہے اسی سپیکر نے وزیعظم کو کھڑا کر کے پونہ گھنٹا تقریر کرائی اس نے اپوزیشن کے لیڈروں کے نام لے لے کر دھمکیاں دی اور گالیاں دی اور سپیکر خاموش بیٹھا رہا اس کے ساتھ یہ ہونا تھا جو آج ہے سر انٹی میرلی نتیجہ کیا نکلے گا ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن آپ کو یہ فوٹو دکھائے جائیں گے کہ یہ وہ جائل لوگ ہیں جن کو عبام منتخب کرتے ہیں اور یہ اس قابل نہیں ہے اور پھر یہ آج مرشلہ لگنے کا خطشہ ہو جائے گا یعنی آپ کا خیال یہ مرشلہ کی تیاری ہیں یہ ہمیشہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں مرشلہ کی جسٹیفیکیشن کے لیے ٹھیک ہے میں سب سے بڑا مخالف ہوں کسی مرشلہ کا اور مجھے اللہ کا قرم ہے کہ کسی مرشلہ کے قریب بھی جانے کا موقع نہیں ملا کسی عامر کے قریب جانے کا موقع نہیں ملا تو تو یہ مرشلہ کی فضاء ہمار ہو رہی آپ پر یہ مرشلہ مرشلہ کے جواز کا راستہ ہے اور کون راستہ دے رہی ہے حکومت دے رہی ہے میں نہیں کر رہا ہوں آپ میں اگر اتنی سکت نہیں ہے اگر آپ اتنی سکت نہیں ہیں آپ میں کہ آپ بیٹھ کر لیڈرز آپ سے تقریب سن سکیں تو آپ کون سے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کون سے پارلیمان کی بات کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے ultimately مرشلہ لگ جائے گا میں ultimately کی بات میں نے کہتا ہوں اللہ نہ کرے مرشلہ لگے لیکن جب بھی مرشلہ لگے ایسے ہی فوٹو عوام کو دکھائے جاتے ہیں یہ سارے جائل سیاستدان ہیں سارے کرپٹ ہیں اور یہ آپ یہ کام کرتے ہیں اور یہ عوام کی پرواہ نہیں کرتے عوام کی بات نہیں کرتے یہ تو یہاں جگڑے کرتے ہیں تو پھر آپ کو sensible ہونے سے یہ نہیں ہے سر آپ گورنمنٹ کو ایوان چلانے دیں جب آپ وزیر خزانہ کھڑے ہوگے تقریر کریں گے اور آپ جو وہاں پہ نارے لگائیں گے پرائمیسٹر کی موجودگی میں آپ بھی نارے لگائیں آپ گورنمنٹ ہے نا چلائیں پارلیمان چلائیں ہم نے تو نہیں روکا پارلیمان کو ہم نے تو نہیں کہا گیا آپ اٹھ کے چلے جائیں جب سپیکر مفلوج ہو گیا کیونکہ سپیکر کی ذبہ داری ہوتی ہے کہ سرکاری بینچوں کو کنٹرول کر سکے ان کو یہ فری فار آل نہ دیں یہ جو صورتی آلی یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کشتی ہو جائے اندر ایوان کے اندر پھر کیا ہے پھر کیا ہے اگر دوسرے کو وہاں بین کالیوں دے سکتے تو پھر لڑائی بھی کر سکتے لڑائی ہوئی ہے ماضی میں یہ ایسی بات نہیں ہے چند لفظوں میں بجٹ کو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ پاکستان کے لیے اچھا بجٹ ہے بورا بجٹ ہے یہ پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر ہے کیونکہ فگرز وہ بہت اچھے ہیں اس میں اضافہ سوچا گیا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ سر ڈویلمنٹ کا بجٹ بھی بہت بڑھا دیا گیا ہے آپ کو اعتراض کیوں ہے پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں اعتراض اس بات پر ہے کہ جو حکومت تین سال میں بارہ فیصد سو عرب کے نئے ٹیکس لگا کر جو ڈالر کو ڈیویلیو کر کے دس فیصد سے زائد افراد ازدار کی باوجود تین سال میں صرف آٹھ سو ارب بڑھا سکی وہ کہاں سے چوبیس فیصد ریونیو بڑھائی گی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دوزار انیس میں جھوٹ بولا تھا کہ ہم پچپن سو پچپن ریونیو دیں گے اور ریونیو آیا تھا اکتالیس سو سارا معاملہ جھوٹ پہ ہے اب چلے ہم میں جھوٹ بھی قبول کر لے تھا جھوٹ بھی قبول کر لے تھا جھوٹ بولنا ان کا خاصہ ہے بولتے ہیں اب بات یہ ہے مجھے یہ بتائیں اس بجٹ میں عوام کی کونسی بات ہوئی ہے کیا آپ نے مہنگائی کو کم کرنے کا کوئی کسی قدم کا نام بھی لیا ہے سر دیکھیں ترقی کر لیے میں ٹین پوائنٹ ایٹ کر لے اگر آپ یہ ٹین پوائنٹ ایٹ بھی کر لیتے ہیں آپ جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کو دوزار اٹھانہ میں آج سے تین یعنی یہ چار اشاری آٹھ ہوگی چار سال کے بعد تو چار سال کے بعد آپ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے جہاں پاکستان مسلم لیگ نون نے دوزار اٹھانہ میں آپ کو پہنچایا تھا وہ فجنگ کی نا سر آپ نے نہیں فجنگ واپس کر لے نا یہ نمبر بھی اسی فجنگ کے اوپر بنی ہوئے ہیں پھر یہ بھی سارے فجن ہیں فجنگ ہوگی نا تو آپ چار سال کی مستقل محنت کے بعد اس ملک کو لوٹنے کے بعد اس ملک کو تباہ کرنے کے بعد آپ چار سال بعد وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں یہ ملک دوزار اٹھارہ میں تھا یہ کامیابی ہے میں ہی بھوش رہوں آپ نے کوئی مہنگائی کا لفظ بھی سنا ہے وزیر خزانہ کی تقریب آمد بھی بڑھے گی سار میں آمد بھی بڑھے گی سار آمد بھی بڑھے گی جب پندرہ فیصد ملک میں افراد ازار ہوگا یہ سارا بجٹ افراد ازار میں بیسن ہے پندرہ فیصد افراد ازار پہنچے گا آپ کے پاس یہ رکھ گیا حکومت اپنے عددی افصریت پر چلتی ہے اب این آر او دے دیا گیا ہے جانگیر خان ترین کے گروہ کو تو وہ سارے خوش ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ہو گیا جی ایف آئی اے نے لکھ کے دے دیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ایف آئی اے کہا وہ ڈی جی نہیں مان رہا تھا نیا ڈی جی آ گیا اس کے درمیان میں جو وقت تھا نئے ڈی جی کے آنے اور پرانے کے جانے کے درمیان ایف آئی اے نے آگے عدالت میں کہہ دی جی ہم نے انہوں نے کچھ نہیں کیا خدا حافظ یعنی عاجز یا صاحب گئے اور نئے آ رہے تھے اب آسی صاحب تو درمیان میں جو وقت تھے لیں وہ ایف آئی اے کی طرف سے ان کی ٹیم نے تو ان کو پروموشن مل دے گی جنہوں نے جا کے کہہ دیا تو یہ معاملہ چلتا رہے گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس غریب اس ملک کے غریب امام کیا قصور ہیں کیا آٹا اسی روپے سے نیچے آئے گا کیا چینی ایک سو بیس سے نیچے آئے گی کیا میری بات سن لیں اس رجل کے بعد میں گئی پڑے گی میری بات سن لیں میں پہنچ رہو نا اگر مجھے مجھے ستانہ کہتے ہیں جی میں آٹے کو واپس پین تیس پہ لے آنگا بہت اچھی بات ہے میں ساتھ ہوں آپ کے میں چینی کو تریپر میں لے آنگا ہم ساتھ ہیں میں کسان کی بجلی پانس پہ پہنچ 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 پ ٹھیک ہوگا میں آخری سوال آپ سے کہ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے سر تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا اس پارلیمنٹ کا یہی لڑائی جڑگڑا کچھ ہی ہوگا اس پارلیمان کا وجود ہی نہیں ہے اس پر میں کوئی پارلیمان نہیں ہے یا غریب کی بات نہیں ہو سکتی یا ملک کے مسائل کی بات نہیں ہو سکتی آپ بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ کس سے کریں گے آپ نے دیکھ لیا آج سپیکر اٹھ کے بھاگ جاتا ہے یہ پہلا سپیکر ہے جو کرسی چھوڑ کے بھاگتا ہے یہ وہ سپیکر ہے جو چوروں کی طرح آتا ہے اور چوروں کی طرح جاتا ہے ان میں اگر کوئی شرم ہو استیفہ دیں اور گھر جائیں بلکل جس کی اپوزیشن بھی نہ سنتی ہو عزت نہ کرتی ہو حکومت نہ سنتی ہو اپوزیشن کی صیفہ دے دیں نا سر اپوزیشن کی صیفہ دے دیں ہم تو الیکٹ ہوگی آئی ہیں پہلے تو دیں نا چاہیے میں کہہ رہا ہوں آنا نہیں چاہیئے تھا بلکل کہتا ہوں اگر آج بھی ساری اپوزیشن بھی دیں صبح سریفہ دینے کو تیار ہے یہ نظام نہیں چل سکتا ابایس صاحب آپ کا بہت مشہوری ہے یہاں پہ چھوڑ بریک لیں گے بریک کے برے دوبارہ آدھر ہوتے گے